آپ اپنی گارڈننگ کی ہوبی کو ایز آ سائیڈ برزنس لے کے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ کروں گی اور گپ شپ کا جو موضوع ہے وہ ہے تو گارڈنگ سے ریلیٹیڈ ہی لیکن تھوڑا سا اس کو آپ فائنینشلی وے میں لے کے اگر دیکھیں تو یہ میرے ان بہین بھائیوں کے لیے ہے کہ جو سوچ رہے ہیں کہ وہ گارڈنگ کو ایز آ بزنس یا سیلنگ پوائنٹ آف یو سے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو کافی سارے جو لوگ میرے ساتھ ایڈ ہیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جو جانتے ہیں کہ میرا فیس بک آئی ڈی جو ہے وہ کونسی ہے تو وہ پھر میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کچھ یوٹیوب پہ ہی کر لیتے ہیں کچھ ویٹس ایپ پہ کر لیتے ہیں اور کچھ فیس بک پہ اس حوالے سے مجھ سے کوئیسٹن پوچھتے ہیں کہ آیا گارڈنگ کو ہم ہوبی کے ساتھ ساتھ ایز آ بزنس کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی کچھ اپنا ایکسپریئنس شیئر کروں گی اور پھر آپ لوگ میرے ایکسپریئنس کو دیکھ کے سمجھ کے اس کے بعد پھر اپنے نظریہ سے اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں تو میرا جو پوائنٹ آف یو ہے گارڈنگ کو ایز آ ہوبی لے کے چلنے کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ ایز آ بزنس سائٹ بزنس کہہ سکتے ہیں ایک پورا بزنس آپ اس کو لے کے نہیں چل سکتے کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو کافی لمبا سیٹ اپ جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس حوالے سے سب سے بیسک یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس کس طرح کے گارڈنگ سے ریلیٹڈ آئیٹمز موجود ہیں یا جیسے اگر ہم سٹارٹ میں کریں تو صرف اگر پلانٹس کو لے کے چلیں تو آپ کے پاس پلانٹس کی کونسی والی ویرائیٹی موجود ہے جس کو آپ آگے لے کے چل سکتے ہیں اور اس سے اپنے جو سیلنگ کا بزنس ہے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا کچھ جو پلانٹس ہیں اس کو اگر ہم شمار کریں جیسے یہ میں آپ کو کولیس دکھا رہی ہوں تو کولیس ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو آپ اگر ڈیلیور کریں گے کسٹمر کو تو یہ تھوڑا سا مرچھا کے پہنچے گا تو وہ اس میں آپ کو کمپلین آ سکتی ہے کہ آپ نے جو پلانٹ ہمیں بھیجا ہے وہ اچھے طریقے سے ہم تک ڈیلیور نہیں ہو سکا تو یہ اگر آپ کے پاس آپ کے سیٹ اپ پہ وزٹ کر کے کوئی لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کولیس بہترین ہے لیکن اگر ڈیلیور پوائنٹ آئیو سے دیکھیں کہ ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی میں لے کے جانا ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ آپ کولیس کو ایڈ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ آپ سیڈز کو لے سکتے ہیں سیڈز سب سے سیف وے ہیں یعنی آپ کے گارڈن کے جو سیڈز آپ کولیک کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیں اور اس کے بعد جو باقی ایکسٹرا سیڈز ہوتے ہیں اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں تو میں نے جو سب سے پہلے سیلنگ سٹارٹ کی تھی وہ میں نے اپنے گارڈن کے سیڈز سیل کیے تھے اور الحمدللہ اس ٹائم پہ میرے جو گارڈن کے سیڈز تھے وہ میں نے فائف تھاؤزنڈ میں سیل کیے تھے وہ اگر آپ اکٹھا پوائنٹ آئیو سے دیکھیں تو میری سب سے جو پہلی جو میں نے سیلنگ کی تھی وہ ہی میری سب سے ہائیسٹ ہے ایک کسٹمر کو بھیجنے کے حوالے سے تو ان کا کوئی نرسری کا سیٹ اپ تھا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور میرے پاس یہ سیڈز موجود تھے تو پھر میں نے ان کو وہ سارے سیڈز سکٹھے پھیج دیئے تھے ونٹر کی جتنی بھی ویرائیٹی اس ٹائم پہ میرے پاس موجود تھی وہ سارے کے سارے کچھ ضرورت کے میں نے اپنے لئے رکھے تھے باقی سارے کے سارے میں نے ان کو سیل کر دیئے تھے اس کے علاوہ بلپس جو ہیں سیڈز کے بعد بلپس جو ہیں وہ دوسرا بیٹر آپشن ہے اگر آپ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بلپس اگر تھوڑا سا لیٹ بھی پہنچ جائیں تب ہی وہ خراب نہیں ہوتے بلپس میں کافی سارے ویرائیٹیز ہوتی ہیں رین لیلی لے لیں امریلس لے لیں سپائیڈر لیلی لائکوریس لے لیں جیسے فوٹبال لیلی بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ کافی سارے دیفرنٹ دیفرنٹ جیسے آپ کہیں افریکن ہوسٹا اس کے بلپ بھی آپ سیفلی بھیج سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا فولی ایچ ارف آپ کٹ کر دیں تاکہ فولی ایچ کی وجہ سے فنگس نہ لگے اگر تھوڑا بہت آپ کا لیٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو اچھا اس کے علاوہ آپ کے کوریئر سروس سے بھیجیں یہ بھی میٹر کرتا ہے پاکستان پوسٹ جو ہے وہ سب سے بہترین اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سستہ بھی ہے اگر ہم ایز ای کسٹمر دیکھیں کہ میں کوئی چیز اگر پرچیس کرنا چاہتی ہوں تو میں پلانٹ کی پرائس دیکھوں گی کہ مجھے جہاں پہ ریزنبل لگے میں وہاں پہ پرچیس کروں اور اس کے بعد دوسری چیز میں یہ سمجھوں گی کہ اگر اس کے ڈیلیوری چارجز مجھے مناسب لگتے ہیں تو تب میں کروں تو بلپ سیڈز اور پلانٹ کی کچھ ورائیٹیز کو اگر لے کے آپ چلیں تو وہ آپ پاکستان پوسٹ سے بھیج سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو سروس ہے یو ایم ایس یعنی ارجنٹ میل سروس وہ تین دن کے اندر پاکستان میں اوورال آپ جہاں بھی بھیجنا چاہیں میں کراچی میں بھی بھیجتی ہوں الحمدللہ لاہور میں تو خیر میرا دیا ہے کہ ایک دن میں بھیجوں دوسری دن میرا پارسل ان کو مل جاتا ہے لاہور کے سارے کسٹمرز کو اور باقی اسلامباد میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ ایک دن میں بھیجوں تو نیکس دی مل جاتا ہے کراچی میں جو ہے وہ تین دن کے اندر یعنی ایم ایس جو ہوتا ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ رسید بھیج دیتے ہیں کسٹمر کو اس کو بھی تسلی رہتی ہے کہ آپ کو بھی تسلی رہتی ہے وہ ٹریکنگ سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ آپ کا پارسل ابھی کس سٹی میں پہنچا ہے یا کتنے ٹائم تک آپ تک پہنچے گا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پوسٹ آفس لے کے جانے یا لے کے آنے والی جو چیز ہے وہ آپ کو خود پہلے ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی میرے جو بھائی حضرات ہیں وہ تو آسانی سے کر سکتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو میری بھینے اس چیز کو سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے سب سے بیسک جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پوسٹ آفس کون لے کے جائے گا اور واپس کون لے کے آئے گا تو یہ چیز آپ اپنے مائن میں رکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اس کے لئے کہ کسٹمر جو ہے اس کے ساتھ جب آپ ڈیل کریں تو سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ آپ اس سے پیمنٹ ایڈوانس لیں کیونکہ بعد میں پھر کافی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں میرے ساتھ ایک دو شروع شروع میں اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے کہ کسٹمرز جو ہیں انہوں نے پلانٹس منگوال لیے تھے سیڈز منگوال لیے تھے منگوال لیے تھے لیکن انہوں نے پیمنٹ نہیں کی تھی تو اس کے بعد سے یہ مجھے سبق ملا تھا کہ کبھی بھی یہ چیز اپنے کسٹمر کو نہ بولیں ضروری نہیں کہ سب برے ہوں لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے لوگوں سے واسطہ بھی آپ کا پڑھ سکتا ہے تو سب سے بیسک چیز ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ لیں اور اس کے لئے آپ جیز کیش بھی بنوا سکتے ہیں پاکستان کی حالے سے میں بات کر رہی ہوں اور اگر انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پہ کونسی والی سروس چاہے جس سے آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں آپ بینک اکاؤنٹ بھی کروا سکتے ہیں جیز کیش بھی کر سکتے ہیں ایزی پیسہ بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں یہ بیسک جو ہیں وہ تین چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کبھی بھی میں آپ کو ایک چیز بولوں گی کہ کبھی بھی کسی بڑے سیلر کا ری سیلر بننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ میرے ساتھ ایسے ایک دو دفعہ حدثات ہو چکے ہیں جب میں نے فیس بک پہ یہ چیز سٹارٹ کی تھی تو مجھے کافی سارے لوگوں نے اپروش کیا تھا کہ آپ ہماری پروڈکس جو ہیں وہ سیل کریں لیکن میں یہاں پہ منشن کرنا چاہوں گی میری ایک بہت اچھی فرنڈ بنی تھی فیس بک کے حوالے سے ہی پناسیا نائی سے ان کا میں نام ضرور منشن کروں گی ان کا تعلق لاہور سے ہے تو انہوں نے مجھے یہ ایڈوائز کی تھی جب میں نے ان کے ساتھ مشورہ کیا تھا کہ میں سیلنگ کا کام کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بھی کسی اور بندے کی چیز جو ہے وہ آپ سیل مت کیجے گا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس پرڈک کی جو ہے وہ کالٹی کیا ہے اور آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا اس میں اگر کوئی ایشو کالٹی وائز آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو بیک پہ موجود ہوگا سیلر وہ بدنام نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ جب آپ سیل کریں گے تو ظاہر ہے فرنٹ پہ تو آپ ہی ہوں گے تو پھر اس میں آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہوتی ہے تو اس حال اس میں ان کو تھنکس بولتی ہوں کہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا ان کی گائیڈنس کی وجہ سے میں اس چیز سے بچی تو آپ لوگ بھی کوشش کریں اپنے پلانٹس چاہے چار پلانٹس سیل کریں دو پلانٹس سیل کریں ایک پلانٹس سیل کریں چاہے آپ اپنے پلانٹس کی سیلنگ سے دس روپے کمائیں لیکن وہ دس روپے پورے کے پورے آپ کے ہوں گے حق حلال کے ہوں گے بجائے اس کے کہ آپ کسی کو چیٹ کر کے یا کسی اور کی چیز آپ سیل کر کے اگر کسٹمر تک وہ چیز پہنچتی ہے اور وہ اچھی کوالٹی میں نہیں پہنچی یا اچھی کنڈیشن میں نہیں پہنچی پیکنگ سب سے بیسک ہے آپ اچھے سے اپنے پلانٹس کو پیک کر کے پھیجیں سیلنگ کو اچھے سے پیک کر کے پھیجیں سیلنگ کے لیے آپ اکٹھے زیبلوک پیک لے سکتے ہیں ہول سیل مارکیٹ سے اس میں آپ اچھے سے کاغذ میں پہلے اس کو پیک کریں اور پھر زیبلوک پیک کے اندر ڈال کے پھیجیں سیلنگ کے لیے انویلپ بہترین ہوتے ہیں پاکستان پوسٹ سے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں اور جو پلانٹس وغیرہ یا بلپس کے لیے اگر زیادہ کونٹیٹی میں آپ چیز بھیج رہے ہیں تو پھر پاکستان پوسٹ سے ان کے باکسز بھی مل جاتے ہیں اور اگر آپ کھر میں کوئی کارٹن وغیرہ جو ہے وہ کارٹ بورڈ کا اس طرح سے یوز کرنا چاہیں خود بھی بنا سکتے ہیں کہ کارٹن لیں اور اس کو اپنے شیپ کے حساب سے جس طرح سے آپ نے ان کو پلانٹس کو ڈالنا ہے اس طرح سے آپ اس کو ڈال کے اور اچھے سے اس کو پیک کر کے ٹیپ وغیرہ سے چاروں طرف سے اور اس کے بعد میری اس پر ویڈیو بھی موجود ہے اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ پارسل کو پیک کر سکتے ہیں اور پیک کرنے کے بعد پاکستان پوسٹ والی یہ چیز لازمی بولتے ہیں کہ یا تو اس کو آپ اچھے سے چاروں طرف سے جو ییلو کلر کی چوڑی والے ٹیپ ہوتی ہے اس سے ٹیپ کور کریں یا پھر یہ ہے کہ کپڑے کا تھیلہ بنا کے اس سے آپ اس کو چاروں طرف سے سی کے تو اس کو آپ چاروں طرف سے سی کے اس کے بعد ان کو بھیجیں کیونکہ راستے میں کئی دفعہ پرابلم اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ پارسل کھل جاتے ہیں اور آپ کے پلانٹس جائیں وہ گر کے وہاں پہ ایک تو خراب ہو جاتی ہیں اور دوسرا پھر وہ اس چیز کی ذمہ داری نہیں لیتی کہ اگر آپ کا پارسل کئی راستے میں گر کے کوئی پلانٹس وغیرہ نکل جائیں تو وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اچھے سے پیک کر کے لے کے آئیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پارسل خیر خریت سے آپ کے کسٹمر تک پہنچ جائیں اور اس کے علاوہ ڈیلیوری چارجز بھی مادر کرتے ہیں اگر آپ کی کسٹمر زیادہ ڈیلیوری چارجز دے سکتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں تو لیپڈ والوں کی سرویس جو ہے وہ بنصبت باقی سرویس سے بہتر رہتی ہے لیکن ان کے چارجز جائیں وہ باقی سرویس سے پاکستان پوسٹ سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر وہ اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ اگر وہ ڈی سی زیادہ لے رہے ہیں ڈی سی مین ڈیلیوری چارجز تو پھر یہ ہے کہ وہ پلانٹس بھی سیفلی آپ کے پہنچا سکیں لیکن اکثر کسٹمرز جائیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ پاکستان پوسٹ سے بھیج دیں کیونکہ اتنی کی پلانٹ اگر آپ کو پلانٹ کی قیمت جائیں وہ بھی میٹر کرتی ہے کہ اگر آپ کے پلانٹس جائیں وہ مناسب ریٹ میں آپ جائیں وہ سیل کر رہے ہیں تو پھر کسٹمر کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر پلانٹ مناسب قیمت میں مل رہا ہے تو ڈیلیوری چارجز بھی کم میں ہی وہ پلانٹس ہمارے تک پہنچ جائیں تو پھر وہ خود کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جائیں پاکستان پوسٹ سے ہی بھیجیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایکسپریئنس آپ کا برا ہو اور ضروری نہیں ہے کہ سارے ایکسپریئنس آپ کے اچھے ہوں کوئی ایک عدد آپ کا بیڈ ایکسپریئنس بھی ہو جاتا ہے تو جب آپ اس چیز کو سٹارٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو جتنا تجربہ سکھاتا ہے اتنا شاید کوئی چیز آپ کو دنیا میں نہیں سکھا سکتی تو پلانٹس کی قوالٹی اچھی رکھیں سیرز کی قوالٹی اچھے رکھیں فریش سیرز سیل کریں اور پرائس بھی مناسب رکھیں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جو آپ اپنے ایکسٹر پلانٹس جو گارڈن میں آپ کے موجود ہوتے ہیں یا سیرز یا بلز جو بھی گارڈنگ سے ریلیٹڈ ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ ان کو سیل کر کے ان سے آپ اپنی پسند کے اور پلانٹس بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو ایکسٹر جو بجٹ رکھنا پڑتا ہے پلانٹس کو پرچیز کرنے کے حوالے سے جیسے میں جو بھی سیلنگ وغیرہ کرتی ہوں تو ان سے جو میری پیسے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے میں پھر اپنے پسند کے جو اور پلانٹس ہوتے ہیں وہ لے لیتی ہوں یا پورٹس وغیرہ خرید لیتی ہوں تو اس طرح سے آپ اپنی جو ہوبی ہے اس کو ایزا سائیڈ بزنس لے کے بھی چل سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ایفرٹ زیادہ کریں تو پھر آپ جو پلاسٹک کے پورٹس ہوتے ہیں یا کیاریاں ہوتی ہیں مختلف اس میں سائزز ہوتے ہیں تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ ایڈ کر کے ایزا سیلنگ پوائنٹ آف یو سے آپ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں دراز جو ہے وہ اور فیس بک دونوں جو ہیں وہاں پہ آپ اپنی سیلنگ کر سکتے ہیں ویٹس اپ کے مختلف گروپس بھی ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ اپنے پلانٹس یا سیرز یا بلپس جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے سٹارٹ کیجئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اپنی ہابی کو بزنس کے پوائنٹ آف یو سے لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں بیسٹ آف لکھ آپ سب لوگوں کے لئے اور آئی ہوپ کہ یہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے یہ آپ کے لئے ہلفل ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہوت چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ